جی اسلام علیکم نیا دن ٹی وی جیسے ہمیشہ سے میں نے اپنے ویوز کے لیے ایک پرامس کیا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ سپیشلی پاکستان کے حوالے سے جو بہت سارے لوگ میرے سے یہاں پہ question کرتے رہے ہیں کہ trade and investment کے حوالے سے کیا opportunity ہے آج میں بہت ہی privilege ہوں کہ میرے ساتھ فکرٹین کا بیس اکیس سال کا experience ہے بابر ملک صاحب موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ بابر ملک خود ایک اپنا تعرف کروائیں تو اس کے بعد ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں جی بابر صاحب جی تینکیو فہم صاحب میرا تقریبا پاکستان کے اندر کچھ عقصہ میں پاکستان سے باہر بھی رہا لیکن زیادہ تر میں نے جو کام کیا ہے پاکستان کے اندر کیا ہے اور میری جو expertise ہیں وہ small and medium enterprise کو promote کرنا ان کو encourage کرنا ہے اس کے علاوہ پچھلے چار پانچ سالوں سے میں نے خاص طور پہ agriculture کے سیکٹر پہ بھی اور اس کی تمام طرح value change جس میں آگے food sector اور وہ سب کچھ بھی آ جاتے ہیں ان پہ focus کیا میں عام طور پہ international اور پاکستان کی اپنی government کی جو organizations ہیں ان کے ساتھ advisory روز میں مختلف advisory روز میں کام کرتا رہا ہوں اور ان کو یہ advice اور suggestions دیتا رہا ہوں کہ private sector کو انڈسٹری کو smes کو agriculture کو develop کیسے کیا جائے اس سلسلے میں ابھی میری جو contribution ہے وہ میں agriculture کی جو policy بنی ہے پنجاب government کی اس کو بنانے میں میری contribution ہے اور اب اس وقت livestock کی جو policy بن رہی ہے livestock sector کی اس کو بنانے میں بھی میں پنجاب government کو support کر رہا ہوں ان ایڈوائزری روز یہ ایک میرا brief سا introduction ہے جی بابا صاحب جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس فیلڈ میں آپ نے کہا کوئی بیس اکیس سال سے اس اس trade میں ہیں تو تھوڑا صرف ہمارے views views کے point of view کے لیے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مجھے یہ بتا ہے کہ trade اور investment کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ opportunities ہیں off studio آپ نے مجھے بہت ساری چیزیں بتائیں اس کے بارے میں initially ہم بات کو آگے لے کے چلیں گے اور جیسے آپ نے میرے ساتھ promise کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہر ایک فیلڈ کو choose کر کے اس پر بات کریں گے تاکہ جتنے بھی ہمارے overseas ہیں جو دنیا سے باہر بیٹھ ہوئے ہیں جو پاکستان میں investment کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بتایا جائے کہ کس قسم کی opportunity available ہے تو اس کے اوپر آگے چل کے اور بھی program کریں گے آج جتنا بھی ہم cover کر سکے اس پر بات کریں گے تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا اور بتائیں کہ جب آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں especially since you join تو آپ کہاں آپ نے پہلا کام کہاں شروع کیا تھوڑا سا ہمارے views کے لیے اندازہ ہو جائے کہ آپ نے بہت ساری fields میں کہاں کہاں ایکسپورٹ ہی آثر کی ہے آپ کی جو پہلی جاب ہے کم از کم اس کے بارے میں بتا جائیں گے جی میں نے میری پہلی جاب جو تھی وہ small and medium enterprise development authority سوڑا نام کا ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ میں نے اپنی پہلی منازمت کی وہاں پہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو میں اس کے وہ اس کا ادارہ تھا اور اس کا اس ادارے میں میرا رول یہ تھا کہ میں جو private small and medium enterprise private small and medium industries کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ اور ایڈوائز اور ہیلپ پروائیڈ کرو تاکہ وہ پروانج جائے سکے آجا سمیڑا میں آپ نے کتنے ساتھ کون کیا ہے چار سال چار سال سمیڑا میں پھر کچھ عرصے میں private sector کے اندر ایک beverage company ہے اس کے ساتھ کام کرتا رہا کچھ عرصے پھر پاکستان سے جیسے میں نے آپ کو بتایا باہر رہا میں نے فردر education باہر سے حاصل کی واپس آ کے میں US aid جو امریکن government کا aid کا ادارہ ہے اس کے ساتھ پچھلے آٹھ نو سال قریباً منسل لکھ رہا اس کے بعد میں پنجاب government کے اندر جیسے میں نے بتایا agriculture ministry کے اندر advisory کے رول پہ ادھر کام کرتا رہا اور اس وقت میں US aid کے ہی تعاون سے جو livestock ministry ہے پنجاب کی اس کے ساتھ کام کر رہا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنی policy اور strategy کو private sector کی کی حوصلہ افضائی کے طور پہ اس طریقے سے منتب کر سکے کہ جہاں private sector پروان چڑے اور private sector investment جو ہے اس کو سپورٹی ہے بلکل بہت اچھا بابا 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 آپ نے جو بتایا مجھے کہ جی private اس پر میں ہوں گا سمیڑا میں جو آپ نے چار سال کام کیا ہے تو کچھ بتائیں ہمارے ویوس کے لیے کہ وہ چار سال آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں ہمارے بہت سارے دیکھنے والوں کو شمیڑا کے بارے کے ان کے شمیڑا کیا ہے کیونکہ بہت سارے ویوس جانتے بھی نہیں ہوگیا آپ نے نام شمیڑا لیا مجھے پتا ہے کہ شمیڑا کیا ہے لیکن صرف ہمارے ویوس کے لیے جی اس ادارے کا شمیڑا ایک ایکرنم ہے ایس ایم ای ڈی اے سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائیز ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آج پچیس ایک سال پہلے چھوٹے اور درمیانے لیول کے جو کاروبار ہیں انڈرسٹینڈنگ یہ بنی تھی کہ جو بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں وہ تو بڑے آسانی سے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بھی ہائر کر لیتے ہیں لوکل ایکسپرٹیز کو بھی ہائر کر لیتے ہیں اور ان کو جس قسم کی سکلز اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس اپنے فانڈز اویلیبل ہوتے ہیں لیکن جو چھوٹے اور درمیانے لیول کے کاروبار ہیں یہ سٹرگل کرتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اتنے کیش پلوز نہیں ہوتے کہ یہ اچھے ایڈوائزرز کو اچھے سپورٹ سسٹم کو خود افورڈ کر سکیں تو ان کو اس قسم کے ایڈوائزر اور سپورٹ سسٹم پروائیڈ کرنے کے لیے پاکستان گورنمنڈ نے یہ ادارہ بنایا تھا ایک طرف یہ ون آن ون سپورٹ دیتا تھا چھوٹے اور درمیانے لیول کے کاروبار کو اور لیکن ساتھ کی ساتھ وہاں پہ سیکٹر سیکٹر بائی سیکٹر بھی سٹریٹیجی اینڈ پولیسی ڈیولپمنٹ کا کام کیا جاتا تھا تاکہ جہاں پہ ایک آرگنیزیشن کو سپورٹ کیا جا رہا ہوں وہاں پہ اس آرگنیزیشن کے کا جو پورا ایک سیکٹر ہے اس کے لیے بھی ایک سٹریٹیجی اور ایک پولیسی بنائی جائے تاکہ وہ پورا کا پورا سیکٹر بھی پروان چڑھ سکے اس میں اس زمانے میں مجھے یاد ہے پرانی کی خاطریں ہیں لیکن ٹیکسٹیل سیکٹر پہ گارمنٹ سیکٹر پہ کام کیا گیا ایک ٹیم اس پہ سٹریٹیجی اور پولیسی بنا رہی تھی دوسری ٹیم جو ہے وہ جیمز اور جونری کے شعبے پہ کام کرتی رہی لیدر پہ ایک تیسری ٹیم کام کر رہی تھی ایک چوتھی ٹیم تھی جنہوں نے ملک پروسسنگ اور ڈیری کے اوپر کام کیا تو اس طرح مختلف ایکسپرٹس جو ہیں وہ ایک سیکٹر نیول کا بھی ایک پروگرام بناتے تھے ایک سٹریٹیجی فارمیلیٹ کرتے تھے کہ پورے سیکٹر کو آگے کیسے لیٹے جائے جا سکتے ہیں تو یہ دو ڈیمینشنز تھی سمیڈہ کے کام کرنے کے سو اس کا مطلب یہ ہے بابا صاحب کے جو چار سال ابھی کیا سمیڈہ سٹل اگزسٹنگ اور سمیڈہ ابھی وہ ادارہ ہے یا تھوڑا سا چینج ہو اسی طرح کام کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کی اس کی ایٹینتھ امینڈمنٹ کے بعد وہ آبیسلی وہ فیڈرل لیول پہ بھی اس کے آپریشنز ہیں لیکن کچھ نہ کچھ پنجاب کے پاس کے پی کے پاس سندھ کے پاس ملچستان کے پاس کچھ اس ادارے میں اٹانومی بھی آئی ہے پروینشل لیول پہ چیزیں گئی ہیں لیکن مور اور لیس وہ ادارہ آج بھی اسی طریقے سے تقریباً وہی سروسز آج بھی بلکل صحیح مجھے صرف یہ بتائیں کہ سمیڈہ میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری ٹیمز تھی آپ نے کیا ایکسپیرنس کیا اور آپ نے کیا کیا کام کیا تاکہ ہمارے بھی اس کو پتا لگے کہ آپ نے کہاں کہاں ایکسپیٹس کی جی جی میں پہلے دو سال تو میرا بنیادی فنکشن یہی تھا کہ مجھے جو انڈویجول سمال اور میڈیم انٹرپنیورز ادارے سے مدد لینے کیلئے آتے تھے ان کو مشابرت ایڈوائزری سپورٹ اور مدد دینا یہ میرا فنکشن تھا میں نے اس دور میں کافی سیکڑوں میں جو ہے وہ سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو ون تو ون بیسس پہ ایڈوائزری دی سپورٹ دی کے اپنے کارگوار کو بہتر کیسے لے کے چل سکتے ہیں یہ پہلے دو ڈھائی سال میرا فنکشن یہ رہا اس کے بعد میں سیکٹر کی سٹریٹیجیز کی طرف آ گیا اور وہاں بھی میں نے جو سب سے زیادہ وقت گزارا وہ جیمز انڈ ڈیونٹری سیکٹر کی ڈیویلپمنٹ اور اس کی سٹریٹیجی بنانے میں اس کی ایک سیکٹر کی اوورال بروت کو سپورٹ کرنے میں وہاں سمیلہ میں اس میں اچھا یہ میرے خیال میں مشرف صاحب نے یہ ادارہ بنایا تھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرف صاحب کے دور میں ادارہ بنا نوملی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ بنایا جائے تو آنے والی گورنمنٹیں جو انسی ہیں اس کو انٹرمائنڈ کرتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے تو اس کے بعد نواز شریف ورہ کی گورنمنٹ آئی ہے تو اسے کیا تھوڑا سا کم یوز کیا گیا ہی ہے کیونکہ جو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ادارے نے خاصا فال کام کیا ہے جو گفتگو سے لگ رہا ہے تو پھر اس کی کیا مجھے پتا ہے کہ پاکستان نے جب بھی کوئی نہیں گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے ہی طریقے سے کام کرنا چاہتی ہے تو اس کی جو افیکٹیف نیس تھی ادارے کی وہ اب بھی اسی طرح ہی آئی ہے اس کو تھوڑا سا چوپ کیا گیا ہے جی یہ ادارہ انیشلی جو ہے وہ نواز شریف جو نواز دور تھا وہاں پہ یہ اس کو اس کی بنیاد رکھی گئی اس کے اندر ایک بہت ہی اچھا پروفیشنل ایکسپرٹ جو جس کا جس کا ایکسپیریز جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کا اور انٹرنیشنل اورگنیزیشن کے ساتھ کام کرنے کا بہت زیادہ تھا اس وہاں سے ایک سی ای او لاکے اس ادارے کو بنانے کے لیے اس کو لگایا گیا مشرف دور میں بھی یہ ادارہ فعل ہی رہا کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہے کیونکہ سوال اور میڈیم انٹرپرائز کی امپورٹنس سے تو کوئی بھی گورنمنٹ انکار نہیں کر سکتی بہرحال وہ ٹاپ مینجمنٹ پہ کچھ تھوڑی بہت تقدینیاں آتی نہیں لیکن اس کے نیچے جو ہے ادارہ اسی طریقے سے فعل طریقے سے چلتا رہا جب مشرف دور ختم ہونے کے قریب کے بتا ہوتی رہا تھا .. اس دور میں تو میڈا اس دور میں وہ ہی میں busسران sexualえー جوologue جو بلا زیگ وقت اور اس کے بعد سج filاٹ�던 کے آفیسرز کے پاس ہی رہتا ہے اور باقی چند پوزیشنز جو ہیں اس میں آج بھی سیبل سروسیز آفیسر ہی ہیں لیکن مور اور لیس وہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہی اسی طرح میرے پرانے دوستیار آج بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں بہرحال یہ ادارہ اتنا افیکٹیف شاید نہیں رہا اس کو رین ونٹ ہونے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی میں آج سے سات آٹھ سال پہلے یو ایس ایڈ کے ایک پوجیٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا تو گورنمنٹ اف پاکستان نے یو ایس ایڈ کو ایک ریکویسٹ بھیجی اس ادارے کو ریسٹرکچر کرنے میں اور اس ادارے کو دوبارہ جو ایس ایمیز ہیں ان کی ضروریات سے آلائن کرنے میں آپ ہمیں ہیلپ کریں تو وہاں پہ ایک ٹیم آف کنسلٹنٹ یو ایس ایڈ نے انگیج کی میں اس پوجیٹ کو مینج کر رہا تھا ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ تھے ایک ہمارے لوکل سمال انڈ میڈیو انٹرپرائز کے ایکسپرٹ تھے اور تیسرا میں تھا تو ہم لوگوں نے مل کے پوری ایک اسیسمنٹ کر کے کہ ایس ایمیز کی ریکوائرمنٹس ہیں کیا ان کی نیڈز جو ہیں وہ ہیں کیا اور اس ادارے کو ان کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے کس قسم کی سرویسز دینی چاہیے تو وہ پھر اس لحاظ سے ان پورا ایک نیا سرویس کا مینیو بنایا اس کا نیا سٹرکچر ایک بہتر سٹرکچر جو کہ اس مینیو کو اس سرویس مینیو کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتا تھا وہ سٹرکچر پر پوز کیا گیا وہ رپورٹ بہراد شائعہ بھی ہوئی فوری طور پر وہ چینجز نہیں آئے لیکن آج ہمیں میں جب واپس دیکھتا ہوں سمیڑا کی طرف تو وہ بہت ساری چیزیں جو سات اٹھ سال پہلے اس رپورٹ کو ہم نے ریکمنٹ کی تھی آہستہ اس سے سمیڑا اس کی طرف آ رہا ہے پروسس سلو ہے ری سٹرکچرنگ کا پروسس سلو ہے اس سرویس مینیو کی طرف آنے کا پروسس سلو ہے لیکن بہران اس کی طرف لو اب ریسنٹلی جو ڈیولپنٹس ہیں وہ اس کی طرف آ رہے ہیں اس کی طرف جو کہ ہمارے نظر میں ایس ایس کی آج کی بھی ریکوائرمنٹ اسی قسم کی ہے آٹھ نو سالوں میں خاطرخواہ ایسی تبدیلی نہیں آئی ہماری انوائرمنٹ میں جس میں ہم یہ کیسے کہ مجھے اس وقت ہم نے ریسرچ کر کے پتا کیا تھا کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے آج بھی اسی قسم کی ہی ریکوائرمنٹس ہیں تو اگر اس کی بات ہے اس کا مطلب جس ادارے میں آپ نے کام کیا ہے وہ ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے نے پاکستان کی سمول انڈسٹری کو کہیں نہ کہیں سرب کیا ہے چیزوں کو لائنڈ اپ کرنے کے لیے they are actually the early days which is میخل میں یہ کام ہوا ہے آپ کا کہنے کا مقصد میخل میں یہ ہی ہے جی میرے نظر میں یہ ادارہ اپنے early days میں تھا وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اس میں تھوڑی ڈیٹرییشن ضرور آئی ہے لیکن آج بھی میں اس کو پاکستان کے spectrum کے اندر SMEs کے حوالے سے ایک فال اور بہتر اداروں میں سے سمجھتا ہوں میری نظر میں اس ادارے کو میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے private sector کے CEO آج بھی اگر لے آیا جائے تو اس میں حرچ کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو بہت traditional ادارے ہیں جو جب سے پاکستان بنے تب سے operate کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں میں آج بھی اس ادارے کو زیادہ فال ادارے کے طور پر rate کرتا ہوں میری نظر میں ایک بہتر بار ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب کسی بھی کسی بھی جگہ کو شروع کیا جاتا ہے اگر اس کی basics ٹھیک ہو تو وہ automatically grow کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے اس کی basic overall شروع میں ٹھیک رہی اور میرے خیال میں if it's I'm not cut wrong میں کیونکہ آپ سیاسی آدمی نہیں ہیں اور نہیں میں آپ سے سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسے ہی کیونکہ question raise ہوتے ہیں بے شک جیسے آپ نے کہا کہ یہ ادارہ نواز شریف کی government میں ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ کام جو ان سے وہ مشرف دور میں ہوا اسی طرح ہے یا تھوڑا سا آپ کا different view ہے جی اسی طرح ہے مطلب یہ ہے کہ obviously یہ ہمیں اندازہ ہے i am not doing any favor کہ جی مشرف government نے کو بہت اچھا کیا یہاں میں اس کو اندازہ نہیں دیکھ رہا دنیا میں جہاں بھی کام ہوتے ہیں ادارے بنتے ہیں کچھ ادارے بلکل بیکار ہو جاتے ہیں کچھ اداروں کی definitely ملک کی infrastructure میں یہاں small industry کے حوالے سے اس کا کام ہے تو میں صرف آپ سے یہ ساری گفتبو اس لیے کر رہا ہوں کہ کم سے کم جتنے بھی ہمارے investor لوگ یہاں pay overseas میں جو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ investment کی گنجاش موجود ہے اس کروہی سے further down بات کریں گے تو صرف ان کو اندازہ ہو جائے کہ پاکستان میں کون سے ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں ابھی میرا next سوال investment کے حوالے سے ہی ہے کہ ابھی اگر کوئی بھی جب آپ کہتے ہیں نا small industry تو small industry کی کوئی size بھی آپ کی نظر میں یا small industry یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ڈس لاک پاؤنڈ سے کام کیا وہ small industry میں آتا ہے لیکن اس کی کوئی نہ کوئی limitation تو ہوگی کسی بھی دنیا کے تمام ملکوں میں چار ہی قسم کی industries موجود ہوتی ہیں ایک جس کو ہم micro enterprises کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک آدمی اپنی دکان چلا رہا ہے یا بہت ہی غریب کسی village کے اندر یا شہر کے کسی بڑے قریب تر علاقے کے اندر ایک چھوٹا سا خاندان کوئی چھوٹا سا کام اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے کوئی pottery making کر رہا ہے کوئی اور کوئی bangles manufacturing کر رہا ہے جس میں وہ کوئی بہت زیادہ investment شامل نہیں ہے تو اس کو micro industry کہتے ہیں جو اس سے ایک step بڑی ہے جو تھوڑی سی organized ہے جہاں پہ کچھ آٹ نو enterprise رکھنے کی capacity ہے وہاں سے ایک small enterprise کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد جو اگلا step ہے وہ اور وہ ڈھائی سو employees تک یہ رکھا گیا میں نے خیال سے نو سے ڈھائی سو employees کی ایک definition ہے کہ ایک company جو نو سے دس employees رکھ لیتی ہے وہ اس کو small consider کرتے ہیں اور پھر جب وہ ڈھائی سو employees سے اوپر چلی جاتی ہے تو اس کو پھر یہ ایک بڑی corporate organization یا ایک large size industry کے طور پر treat کرنا شروع کرتے ہیں تقریباً پاکستان میں جو organized sector ہے میں unorganized کی بات نہیں کرتا کیونکہ micro industry بھی ماری بہران بہت بڑی ہے لیکن جو organized sector ہے اس میں تقریباً 97 98% جو number of businesses ہیں وہ swan and medium ہی کی category میں فال کرتے ہیں صرف less than 1% بہت بہت تھوڑی سی ایک وقت دار ہے handful جو mega یا بڑے businesses قرار دیتے ہیں تو پاکستان میں جو سب سے بڑا آپ کہنے ایک cluster ہے جو backbone ہے اس کی industry کا وہ small and medium enterprise کی category میں ہی فال کرتے ہیں بلکہ صحیح یہ آپ نے اچھا کیا تھوڑا تکلیر کر دیا کیونکہ میں کیونکہ ایک سیاسی آدمی تو یہ جتنے بھی بڑے وہ ایک percent ہے وہاں پہ تو میرے خیال میں سو سو پرسنٹ کے گھبلے بھی ہو جاتے ہیں میں اس کی طرح ہی ہاؤں گا سو کہنے کا مطلب ہے کہ initially جو پاکستان کی reality میں backbone ہے وہ small industry ہے small or medium industry ہے جو in reality ہمارے views کے لیے تھوڑی سی بات clear ہو جائے گی کہ وہ سمجھ لیں پاکستان کی آپ کیا کہتے ہیں about 70% جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس میں وہ ہمارا unfortunately ہمارے ملک میں ایک elite capture کا بھی unfortunate ہے کہ elite group of industrialists بہت پیسے لوگ ہیں وہ politics میں بھی involve ہوتے ہیں تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں اور 70% نہیں جیسے میں نے آپ صرف شیئر کیا کہ جو ہمارے organized یعنی کہ registered کاروبار ہیں پاکستان کے اندر وہ کاروبار جس نے کم از کم ایک ntn number ایک national text number حاصل کیا ہوئے گورنمنٹ سے تمام تر پاکستان کے registered کاروبار جو ہیں ان میں around 98-98.5% جو ہے وہ small اور medium کی کیٹیگری میں کال کرتے ہیں اور بہت تھوڑی ایک مقدار ہے وہ 1% سے بھی کم ہے جو elite business جس کو آپ elite یا بہت بڑے corporate sector کے نام سے آپ ان کو جان سکتے ہیں تو absolutely یہ elite businesses نہیں ہیں یہ ہماری طرح سفید پوشت لوگ ہیں لیکن جو منازمت کرنے کی بجائیں کاروبار کو اپنے اپنے لیے ایک زندگی کا اپنے بزارنے کا حصہ اس میں سے نکالتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تھوڑا grow کر جاتے ہیں بہتر ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال کس طرح سے بھی وہ political elite کا حصہ نہیں ہے آجانی میں صرف اس لیے اچھا میں کیونکہ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے overseas view کیونکہ میں ہم بھی UK based channel ہیں اور ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ وہ ہم further down جائیں گے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی investment کی ایک بڑی اچھی چیزیں موجود ہیں جو آپ اس پر تھوڑا سا elaborate کریں گے اس کی طرف میں آؤں گا میں صرف overall picture ہمارے views کو پہلے پروگرام میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی grip کیا ہے اور آپ نے کہاں کہاں کام کیا ہے اس لیے میں تھوڑا سوال اسی relation میں کر رہا ہوں میرا جو اگلا سوال سمجھ لیں یا just to ease my mind so smida کے علاوہ small industry میں اور کون کون سے ادارے آتے ہیں جن کا کام ہے کہ ان کو یعنی کہ entertain کریں خالی smida تو نہیں ہوگی صرف تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے جی smida جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ministry of industry کے نیچے upgrade کرتی ہے ministry of industry کا ایک ادارہ ہے ministry of industry اپنے طور پہ بھی independent of smida بھی جو ہے اس کا ایک رول ہے industry overall industry کی development کے لیے اس میں صرف small and medium نہیں ہے تمام industry آ جاتی ہے اسی طرح اگر ابھی میں public sector کی صرف بات کر رہا اسی طرح جب ہم تھوڑا سا step کرتے ہیں specific ہو جاتے ہیں تو mining and minerals کے لیے الہدہ ایک ministry موجود ہے engineering کے لیے ایک pus deck نام کا ادارہ موجود ہے کہ اگر آپ نے small and medium enterprise لیکن خاص طور پہ engineering کے شعبے میں support اور help حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ایک specialized اندارہ truce deck کے نام سے بھی بنا دیا گیا ہے یہ اس میڈا کا ہی ایک سمجھ لیں کہ ایک دوسرا version ہے لیکن specialized ہے صرف اور صرف engineering sector کو support کرنے کے لیے اسی طرح آپ کی آئی ٹی کو support کرنے کے لیے جو ہے ایک ادارہ الہدا سے بھی اس کو تطیب دیا گیا agriculture ministry جو ہے وہ جو agriculture اور food کو الہدا سے support کرنے کے لیے وہ بھی کام کر رہی ہے livestock ministry جو ہے وہ جو food کی livestock سے link ہے اور food industry اس کے input industry تو یہ کافی سارے ادارے ہیں جو یہ support policy support دیتے ہیں ایک strategy support دیتے ہیں ایک one to one hand holding کرتے ہیں businesses کی اسی طرح foreign investment کو encourage کرنے کے لیے ایک board of investment بیو آئے کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا ہے تو ادارے کافی سارے ہیں اس لیے بہت سارے interfaces ہیں یہ ایک دوسرے یہ ان کا مقصد کسی طرح سے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے layers of red tape create کی جائے یہ اس قسم کے ادارے نہیں ہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی specialization create ہو جائے اگر تو foreign investment آ رہی ہے تو سویڈا سے بھی support حاصل کر سکے وہ بیو آئے سے بھی support حاصل کر سکے اگر وہ engineering کے شعبے میں آ رہا ہے کوئی investor تو وہ two step کے پاس بھی جا سکتا ہے وہ سویڈا کے پاس بھی جا سکتا ہے وہ دونوں کے پاس بھی جا سکتا ہے تو یہ 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 مقصد ہے کہ اس وجہ سے تھوڑے سے وہ further ان کی classification جو ہے وہ کی گئی ہے obviously ہر چیز کی ایک speciality ہے جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ mining کے والے سے آپ کو پتا ہے میں بتاتا ہوں ہمارے ویوز کے لیے بھی کہ یہ جایتہ میرے program کا نام ہے expert بھی نہیں اور اس وقت میں نے پاکستان میں جن صاحب نے بابر ملک صاحب نے 20 21 سال کام کیا ان کی ایک expertise ہے یہ بھی میرے ساتھ رہیں گے اسی طرح mining سے related ہم سے بھی وہ old ہیں موندین پونہ والا میری کوشش ہے کہ mining سے related کیونکہ ان کی بھی ایک expertise ہے ان دنیا جہان میں انہوں نے mining کا کام کیا ہے تو ان کو بھی انہی پروگرام میں آپ لوگوں سے introduce کر رہا ہوں کیونکہ بابر ملک صاحب نے mining کے بات کر دی تو میں دوبارہ ادھری آجاتا ہوں بابر صاحب کے reality میں بہت ساری جگہ جو انسی ہیں پاکستان میں nominate کی گئی ہیں جو foreign investment کے لیے small industry کے لیے موجود ہیں میرا سوال یہ ہے ہم کیونکہ باہر overseas بیٹھے ہوئے ہیں UK میں بیٹھے ہوئے ہیں reality یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست میرے کتنے ہی جاننے والے ہیں جب بھی انہوں نے جا کے پاکستان میں investment کرنے کی کوشش کی میں پچھلی بات کر رہا ہوں آج کے دور کے بعد نہیں کر رہا تو ان کو اتنا زیادہ red tapism ملا اتنا زیادہ confusion create کیا گیا اتنا زیادہ problem ان کے ساتھ create کیا گیا تو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ وہ کیا situation ہے what it is that تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو مجھے یہ پتا ہے کہ جس دن سے عمران خان صاحب کی government آئی ہے انہوں نے بہت ہی زوروں سے کہا ہے کہ جی ہم overseas investment چاہتے ہیں اور ان کے لیے one window operation بھی کر رہے ہیں میں previous حوالے کو لوگ جب لے کے چلتے ہیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ نہیں پاکستان چیز نہیں ہوا ابھی بھی ground میں وہ چیزیں ابھی بھی حالانکہ خان صاحب کی پوری کوشش ہے لیکن لگتا یہ ہی ہے کہ ground میں red tapism یا personal contact یا کسی بھی بندے کے پاس جاؤ تو میں نے یہ محسوس کیا ہے بلکہ میرے پچھلے دنوں میرے دوست پاکستان کے تھے تو لوگ ان کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ overseas سے آئے ہیں ان کو کچھ نو کچھ بیچنے کے چکر میں ہوتے ہیں and they are actually personal capacity to doing that اور مجھے نہیں سمجھا رہی کہ government of Pakistan کیسے ان چیزوں کو address کرے کیونکہ بہت سارے لوگ initially investment کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی investors ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کس طرح کے لوگوں سے جا کے کام کریں کن لوگوں کو ان کو ایک professional لیکن initially ہوتا ہے کہ کسی نہ یہاں پہ جتنے بھی overseas پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی رشتے دار کوئی جاننے والا کوئی لیکن نکالتا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے وہ چیزیں ہائی جائے کہ کئی اوروں کے چلی جاتی ہیں جو ایکچول ہزارے ہیں وہاں تک شاید لوگ پہنچ نہیں سکتے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ پچھلے دور سے لے کے آپ کے دور میں obviously کوئی تبدیلی تو آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پچھلے دور کو لے کے چلے اور اس دور کو لے کے چلیں from last two years جی دیکھیں چیزوں کو ٹھیک ہوتے اور خراب ہوتے دونوں میں کافی وقت لگ جاتا ہے تو جو ایک چیز اگر ٹھیک طریقے سے بن گئی تو اس کو خراب ہوتے ہوتے بڑا عرصہ لگا اور آج اگر وہ خراب ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا provided کہ ہم ایک structured effort اس طرف deploy کریں اور اس چیز کو اس طریقے سے لے کے چلیں تو میری رائی یہ ہے کہ غالباً آپ نے بات کی informally لوگوں سے جا کے ملے اور انہوں نے ان سے rent seeking کی کوشش کی کچھ ایسے UK based investors تھے جو پاکستان میں گئے جا کے پاکستان میں invest کرنا جاتے تھے تو ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ جب individual لوگوں سے ملے تو وہاں پر لوگوں نے ان کو سپلائٹ کرنے کی rent seeking کی کوشش کی تو اس پہ میں بالکل یہی سجیسٹ کر ہوا کہ آپ کا پہلا انٹرفیس جو ہے یہ جن اداروں کے میں نے نام لیا تمام اداروں کی ویب سائٹ بھی موجود ہیں ان کی offices کے address ان کے phone number سارے ان کی ویب سائٹ پہ available ہیں two stack ہو گیا سمیڈا board of investment غالباً یہ ایک اچھا انٹرفیس ہے اور پہلا انٹرفیس جو ہے وہ ان اداروں کے ساتھ ہونا میں کوئی حج یا کوئی بھرائی نہیں ہے اس سے آپ کو benefit یہ ملتا ہے کہ ان اداروں کے جو اپنے کچھ databases بنے ہوئے ہیں ان business development service providers کے یہ جو لوگ support دیتے ہیں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لوگوں کو جن کو عام لفظوں میں consultant کہتے ہیں لیکن ان کا technical پورا نام ہے business development service providers تو two stack کے پاس اپنی لسٹیں موجود ہیں سویڈا کے پاس اپنی لسٹیں موجود ہیں اور وہ ایک registered to business development service providers ہیں وہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ ایسی کسی unprofessional بندے سے ملیں اور وہ آپ کو غلط طرف لے کے جانے کی کوشش کریں یا exploit کرنے کی کوشش کریں تو آپ جو public sector کچھ organization سے ملتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو یہ ایک safety محسوس ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے شاید بہتر recommendation یا بہتر consultant یا بہتر business development service provider آپ کو refer کر دیا جائے گا تو یہ تو میرا ایک مشوہ ہے جہاں تک کی red tape کی بات ہے پاکستان ابھی بھی پچھلے دو سالوں میں بھی ہماری جو ease of doing business کی ranking ہے جو world bank شایع کرتا ہے اس میں ہم نے خاطر خواہ بہتری دیکھی ہے پاکستان کے اندر تو ease of doing business کے حوالے سے کچھ چیزیں بہتر کی گئی ہیں اور direction غالباً اسی طرف ہی ہے current government کی لیکن red tape اس کے حوالے سے کچھ چیزیں بہتر کی گئی ہیں اور ایک سائٹ ہوتی ہے اس بندے کی جو وہ جب جاتا ہے اور گورنمنٹ کے کسی ادارے سے interact کرتا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ جی میرے رستے میں رکافٹیں پیدا کی جائے ہیں میں کیونکہ گورنمنٹ کو advisory سپورٹ دیتا ہوں ان کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے private sector کے ساتھ deal کیسے کرنا ہے تو میرا رائے یا میں اس کو دوسری angle سے دیکھنے کا موقع ملا میری نظر میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ایک proper طریقے سے ایک strategy اور policy بنائی جاتی ہے کسی بھی سیکٹر کے اندر جب ہم agriculture کے اندر ہم نے پورا analysis کر کے یا livestock کے اندر پورا analysis کر کے جب اس کی strategy اور policy بنائی تو ہمیں clearly یہ اندازہ ہو گیا کہ کون کون سے ایسے بوانین ہیں کون کون سے ایسے policy related چیزیں ہیں جو کہ private sector کو encourage کرنے کی بجائے discourage کہا رہا ہے اور ان کے لئے مشکلیں پیدا کر رہا ہیں جب بھی آپ ایک proper policy اور strategy کو بنانے کے بعد اور اس کو implement کرتے ہیں تو آپ کی automatically اس کا result یہ ہوتا ہے کہ وہ reactivism ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ مشکلیں دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں لیکن جب وہ ویسے ہی چھوڑ دیا جائے اور وہاں پہ جو سرکاری افسر decision making کے رول میں بیٹھا ہے obviously اس کے پیچھے وہ analysis موجود نہیں ہیں جس طرح ہم private sector کے لوگ government sectors کو سے ڈرتے ہیں یا ان کو اچھا نہیں سمجھتے یا ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی private sector کے لوگ کو سمجھ communication gap ہونے کی وجہ سے یا سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ تو صرف اپنے منافعی کو مانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کو رٹا کام کرتے ہیں تو وہ rules کو tight اور stringent اور مشکل بناتے جاتے ہیں just to اپنی طرف سے وہ اپنے ملک یا اپنی اچھے intent کے ساتھ ہی شاید کام کر رہے ہیں لیکن وہ rules کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے بھی private sector کے لیے conducive environment نہیں رہتی تو جہاں پہ بھی آپ ایک individual officer ایک individual decision maker کے اوپر یہ چیز چھوڑ دیں گے جس کے پاس وہ analysis وہ strategy بنانے کا تجربہ نہیں ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسے steps دے گا جو کہ business کے لیے red tapism اور labeling environment کو خراب کرنے کی طرف نکے دیں گے وہیں پہ جب آپ proper analysis proper research proper system proper strategy کے تحت ایک policy میں رتب کریں گے تو وہ بہت ساری red tape جو ہیں وہ دون ہونے شروع ہو جاتی ہے میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ پنجاب government کی کوئی agriculture policy اس سے پہلے موجود ہی نہیں دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی government نے آکے وہ policy جو اپنی introduce کرائی تو اب ستر بجتر سالوں سے ہم نے کوئی policy ہی نہیں بنائی کوئی analysis ہی نہیں کیا جس کی basis پہ ہم چیزوں کو ٹھیک direction دے سکیں livestock کی آج بھی کوئی policy موجود نہیں ہے جس جس کو project پہ میں اس وقت کام کر رہا ہوں ابھی تک دوہزار بیس کے اندر بھی livestock کی کوئی policy موجود نہیں ہے اور جب وہ policy ایک دفعہ government اس کو adopt کر لے گی اور implementation میں لے کے جائے گی تو اس جو سری ایسی چیزیں fix کرنے کی کوشش کی گئی ہے جہاں پہ ایک private sector کے لیے red tapism جو ہے وہ کب ہو جائے گا اور اس کے لیے آسانیہ پیدا ہوگی اس کی مشکلوں کو دور کیا جائے گا تو یہ یہ میری نظر میں red tapism کو دیکھنے کا بہتر طریقے کار یہ ہے کہ جہاں پہ اچھے طریقے سے research analysis کے بغیر کوئی کام ہو گیا جو officer پیٹھا ہے اس نے اپنی سمجھ کے مطابق out of best intention ہی کوئی کام کیا تو وہ جو ہے وہ business کرتے کرتے آہستہ بزنس کا محول بہت مشکل ہو گیا versus یہ کہ اس کو ایک proper strategy کے پہنس کیا جائے تو وہ red tapism میری نظر میں اس کی صرف یہ بنیادی basis ہے not to say کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے لوگ جو اس کا دوسرے غلط طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ بھی موجود ہے لیکن عام طور پہ عمومی طور پہ میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے صرف awareness اور proper strategy کا نہ ہونا بنیادی وجہ ہے میں اگر اس کا تھوڑا سا آپ کو further expand کر سکو تو sector by sector بھی یہی picture آپ کو نظر آتی ہے اب mining کی آپ نے ذکر کیا تو mining sector میں آج بھی بہت red tapism غالباً موجود ہے آج ایک kp میں آپ جا کے ایک mine lease پہ لینا چاہے بروچستان میں ایک mine lease پہ لینا چاہے تو یہ بہت بہت مشکل ہے اور اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ کسی قسم کی policy making جو ہے strategic policy making جس کو analysis کی بنیاد پہ develop کیا جائے وہ وہاں پہ ہوئی نہیں جس کی وجہ سے جس کا جو دل کیا وہ تھوڑا تھوڑا اس کو tweak کر کے مشکل بناتا گیا جیزوں کو اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں جہاں آپ آئیں ایک investor آئے تو اس کو بہت آسانیاں ملتی ہیں میں food industry اس میں سے ایک ہے engineering industry میں بہتیاشا آسانی ہے آئی ٹی کے اندر information technology کے اندر بہتیاشا development ہو رہی ہے پاکستان میں اور کسی foreign investor کے لیے بھی بہت ساری مشکلیں نہیں ہیں اور ان کی وجہ یہ ہے کہ ان سیکٹر میں focus attention زیادہ رہی policy strategy formulation کا بقتل فوقتل ہوتی رہی analysis کی basis پہ تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ بہتریاں موجود رہی یہ ساری میں تھوڑا سا اس جواب میں میرا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بات کریں initially جو آپ نے ذکر کیا ہے ہم obviously کوشش یہی کریں گے کہ آپ سے پوچھیں کہ پاکستان میں کہاں کہاں کون کون سے ایسے project ہیں جن پر ہمارے جتنے بھی overseas Asian ہیں پاکستانی ہیں کیونکہ میرا اکثر ہماری سمجھ لیں کہ رابطہ رہتا ہے جو overseas trade and investment minister ہیں سب زیادہ جنگین ہم ان کو پیار سے شکو بھائی کہتے ہیں تو وہ اکثر ان سے اس طرح کی discussion چلتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی initially further down i'll try to take on board کہ تھوڑا سا کیونکہ وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی overseas پاکستانی ہیں جو اس وقت پاکستان کو ضرورت بھی ہے اور پاکستان جس طرح کی growing economy ہے ہمارے بہت سارے investor ٹھیک ٹاک پیسے بھی کما سکتے ہیں اور پاکستان کی مدد بھی ہو جائے گی اور ان کو ایک return اچھی ملے گی تو مقصد initially ہمارا یہی ہے کہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں جن کے پاس ground level کی expertise ہے یہاں پہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو سب کچھ shred tapism نظر آتا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ آپ کا view ہے لیکن جو یہاں پہ بیٹھا ہے جو بھی business man مجھے ملتا ہے تو اسے زیادہ تر red tapism نظر آتا ہے وہ جہاں بھی گیا ہے اس نے آکے شکایت ہی کیا ہے کہ ہم نے ادھر گئے تو یہ میں ان کی طرف آہستہ آہستہ ہوں گا بلکہ میری کوشش ہوگی کہ کبھی ان لوگوں میں سے ایک آدھے بندے کو پروگرام میں لائے جائے اور آپ اگر ان کو ایک اچھا advice کر سکتے تو آپ کریں کیونکہ اصل مقصد ہی میری نظر میں جو بہت سارے investor یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر طرح کی investment کرنا بھی چاہتے ہیں تو ویسے بھی coronavirus کے والے سے آگے چلیں گے بات کریں گے دنیا جنسی ہے ساری change ہونے جا رہی ہے اور opportunities میرے سمجھ میں تو یہ ہی آتا ہے کہ ایک تو پاکستان میں گورنمنٹ ایک ایسی ہے جو لوگوں کو facilitate کرنا چاہ رہی ہے اوپر سے under developing country ہے بہت بڑی youth ہے industry ویسے ہی وہ corridor ایسا باتا جا رہا ہے تو بہت ہی golden opportunity ہے ہمارے overseas پاکستانیوں کے لیے not just overseas پاکستانی overseas اور بھی جو فرمے ہیں ان کے لیے کوشش میں یہی کروں گا کہ ایک آتا پروگرام آپ کے ساتھ English language میں کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی اس میں یعنی کہ involve کیا جائے اس وقت تو میری کوشش تھی کہ ہم اپنے views کے point view سے چل رہے ہیں میرا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں بہت ہی golden opportunity جو آپ آگے سے ہم آپ سے پوچھیں گے آپ بتائیں گے تو اس کی طرف توجہ دی جائے نہ کہ اور کسی طرف توجہ دی جائے so میں اسی لیے ساری چیزوں کو آپ سے prophecy کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دوست اس پروگرام کو دیکھیں گے initially ان کا ایک interest ڈیولپ ہوگا ان کو سمجھ آئے گی کہ reality میں پاکستان میں کام ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے تو obviously اس کے اوپر ہم آکے چلیں گے جو میری سب سے worrying sign ہے جو دوبارہ دوبارہ retipism کی بات کرتا ہوں وہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں میں بھی overall impression ہے اور میخل میں پاکستان میں آپ کبھی میں کمی پاکستان کے میڈیا کو میں نے اتنا فالو کرنا بند کر دیا ہے مجھے تو پاکستان کے میڈیا میں زیادہ tilt نظر آتا ہے ہر بندہ جو ان سے ہے نا وہ کہتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی اپنا ایجنڈا ہے یا ان کے ادارے کا ایجنڈا ہے یا کسی کا اپنا ایجنڈا ہے یا وہ کسی کی liking disliking وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر کسی کیوں کو یہاں تو expose کر رہے ہوتے ہیں یا خود اپنے آپ کو expose کروا رہے ہوتے ہیں overall یہ میں نے وہاں کے میڈیا میں دیکھا ہے اور کوئی بھی کام positive نہیں ہوتا میں نے آج تک پاکستان کے میڈیا میں جیسے آپ میں ساتھ بیٹھوں ہیں کہ professional آ کے بیٹھ کے یہ باتیں کریں یعنی کہ ہمارے جتنے بھی overseas investor ہیں ان کو بتائیں کہ بھئی کہاں کا opportunity ہے میں نے نہیں دیکھا جو میڈیا houses ہیں مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ تھوڑے سے بورین program ہے normal views کے لیے کہ وہ شاید ان کو لگ رہا ہو especially جو لوگ investment نہیں کرنا چاہتے یا investment کی position میں نہیں ہے تو ان کے لیے پروگرام interest نہیں ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھنا بھی ضروری ہے جیسے آپ نے کہا کہ small industry کی بھی opportunity پاکستان میں بہت ہے سو میں سمجھتا ہوں اس کے پر ہم آگے چلیں گے کہ یہ نہیں کہ ہم کوئی بڑے businesses کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ پانچ دس ملازم والی بھی industry وہاں پہ موجود ہے اور اس کی return بھی اچھے ہیں وہ آگے چل کے ہم اس پر بات کریں گے سو میں دوبارہ ratipism پہ آ رہا ہوں سو انیشلی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کرنے جا رہی ہے اور اگر سے فور اگزمپل یہاں سے بندہ جاتا ہے تو آپ کے طور سے یہاں آگے اور آپ ہی کے انگل سے کیونکہ میں آپ پہ ایک ٹرس کر جاتا ہوں کہ آپ مجھے ایک مجھے مجھے تو کوئی ایسی جگہ ہوں جہاں پہ اگر کوئی investment جانا چاہتا ہو تو ان سے بات کی جائے دوسرا یہ جو overall ایک جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ اپنی اپنی advantage لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کیسے address کیا جائے اور اور اگر کوئی بندہ کسی قسم کی ratism کا شکار ہوتا ہے یا difficulties آتی ہیں جیسے یہ گورنمنٹ بڑے زوروں سے دعویٰ کرتی ہے کہ ہم one window operation دیں تو ان لوگوں کو کیسے آگے آپ guide کر سکتے ہیں تاکہ وہ اگر کسی مشکل میں آئے ہیں ابھی آئے ہوئے ہیں تو شاید ان کے لیے جی بڑا لمبا سوال ہے میں میں کوشش کروں گا جتنی آپ کو بتائیے کہ کیا فیلنگ ہے جی تو سب سے پہلے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دو policies تو میں نے خود ان پر پی ٹی کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد ان پر کام کیا اور جیسے جیسے مختلف سیکٹرز میں یہ policies بن رہی ہیں مجھے پتہ اور جگہوں کو بھی بن رہی ہیں تو ویسے ویسے جو ہے وہ یہ یہ جو سارے red tapism کے اور دوسرے problems ہیں ان کو address کرنے کے لیے ایک analysis based scientific methodology کو فالو کرتے ہوئے policy or strategy formulate ہوگی اور جیسے جیسے policy or strategy implement ہوتی جائیں گی ویسے ویسے red tapism ملک میں آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی تو ایک step جو اچھا ہوا ہے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے چیزوں کو policy or strategy کے تحت لے کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں رادہ دن پہلے جو run of the mill یا hair wire طریقے سے کام ہو جاتا ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھی اور positive development اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو آپ کی world bank کی ease of doing business کی رینکنگ کو ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کو بہتر طریقے سے analysis کے تحت کر کے لے کے جائے جا رہا ہے دوسرا جو آپ کا سوال کا پارٹ تھا کہ ایک individual جب وہاں پہ land کرتا ہے یہ policy اور ان کے بننے میں پھر ان کے implement ہونے میں تو بڑا وقت لگ جاتا ہے اگر ایک business man آج وہاں پہ land کرتا ہے پاکستان میں اور اس کو challenges آتے ہیں تو یہ سبیٹی کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا اپنا business culture بھی ہے اگر آپ ریٹیوزم کو نکال بھی دیں گے تو اس کا business culture بہرحال United Kingdom سے یا دنیا کے کسی بھی جسرے لوگ سے مختلف ہوگا آپ اس culture اور سمجھنے کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ challenges اور کچھ نہ کچھ difficulties initially face کرنی پڑے گی میری recommendation بلکل یہی رہے گی جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہی تھی بجائے اس کے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنے networks ہوتے ہیں وہ خود سے پرانے business man کو جانتے ہیں ان کے networks کو استعمال کرتے ہوئے اچھے consultants اچھے experts کو engage کرتے ہیں ان کو hire کر کے ان سے اپنا for example company اگر register کرالی ہے تو وہ اسی وکیل کو hire کر کے اس company registration کرالی اگر آپ کے پاس اس قسم کے دوست local networks موجود نہیں ہیں اور آپ پاکستان میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو میری recommendation یہ ہوگی کہ اگلا جو best option ہے وہ یہ ہے کہ سمیڑا کے ٹائپ کے ریٹوز ڈیک کے ٹائپ کے اداروں کو touch base کیا جائیں ان کی لسٹ پہ ان کے پینل پہ کیونکہ یہ مختلف لوگوں کو ان کے ساتھ لنک کرتے رہتے ہیں ان کا ایک experience بھی develop ہو رہا ہوتا ہے کہ ان ادر سے اچھا feedback اداروں کو استعمال کریں ان کے through ان لوگوں کو reach out کریں اور اپنے آپ کو بالکل استحاد سے open minded رکھئے کہ یہ صرف پاکستان specific problem نہیں ہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں کا ایک اپنا business culture ہو اور red tapism تو اپنی جگہ پہ ہے اپنی business تو اپنی جگہ پہ تو آپ ایک business culture بھی ہوگا جپان میں جائیں گے تو وہاں red tapism نہیں گیا تو ایک business culture خاص قسم کا ہے آپ کو ان کے systems کو ان کے محول کو ان کے culture کو ان کی norms کو سمجھ کے ادھر business شروع کرنا پڑے گا تو وہ اسی طرح ہی پاکستان یا اس region میں دیا میں پاکستان میں ایک خاص قسم کا business culture ہے جس کو سمجھنے کے لیے میری recommendation ہی ہوگی کہ اگر آپ کے اپنے networks ہیں تو ان کے through experts کو engage کر کے چلا اگر آپ کے اپنے networks نہیں ہیں تو جو government نہیں ہے ادارے board of investment کے نام سے یا speeda کے نام سے ان کو touch base کریں اور یہاں سے جو recommended آپ کو لوگ link up کیے جاتے ہیں ان کو ان کی support سے آگے بڑے جو میری آپ کی off studio کئی تفاہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ investment کی کیا کیا position ہے اور کس طریقے سے لوگ آ کے کون کون سی field میں کر سکتے ہیں اور ان کو اچھا margin مل سکتا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں elaborate کریں اور اگر میری ذہن میں کوئی question آیا تو میں اس پر آپ سے سوال بھی کروں گا سو اس پر آپ بات کریں تو پھر آگے بات کو لے کے چلتے ہیں جی کسی بھی ملک میں دنیا کے چار بنیادی subsets ہوتے ہیں انڈسٹری ہیں ایک mines and mineral ہے دوسرا manufacturing یا engineering ہے تیسرا agriculture ہے اور چوتھا services ہیں اور پھر آگے ان کی further classification جو ہیں وہ ہونے شبہ ہو جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ although پاکستان میں جیمز کے جیم سٹونز کے ماربل کے منرلز کے بے تہاشا زخائر موجود ہیں دنیا کے بڑے زخیروں میں سے چند زخیریں پاکستان میں موجود ہیں لیکن ابھی unfortunately ہمارا مل مائننگ کی انڈسٹری میں شاید ابھی اتنا کھلا نہیں ہے ایک چھوٹے لیول کا بزنس جو ہے وہ بائی سے آکے اس میں invest کرے اور کامیابی سے بغیر مشکلات کو وہ فیس کیے successful ہو جائے لیکن اس کے علاوہ انجنرنگ کی اگر آپ بات کریں تو انجنرنگ میں بہت بے تیاشا opportunities پاکستان میں موجود ہیں کچھ emerge بھی کر رہی ہیں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہی پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ventilators بننے شروع ہوئے ہیں جو کہ اب جب آپ کی اپنی ضرورت کی ہو جائے گی تو شاید ہم ان کو پاکستان سے گاہر بھی export کر سکیں اسی طرح جب ہم انجنرنگ کے اندر پھر آپ گارمنٹ سب سیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگری کلچر انجنرنگ کا اس میں ایک overlap ہے اسی طرح اگری کلچر اور ایگرو فوڈ کا ایک سیکٹر ہے میری نظر میں بہتحاشو opportunities یہاں پہ بھی موجود ہیں جو ہمارے کنونشنل بزنسز ہیں تمام سب سیکٹر میں وہ اگزاست ہو چکے ہو گئے ہیں سو رائس میں میں آکے آپ انویسٹ نہ کیجئے گا یا فلور میں نہ لگائیے گا یا شوگر میں نہ لگائیے گا یہاں پہ تو جو انویسٹ ہونی تھی پچھلے بہت سارے سالوں میں ہو چکی ہے لیکن آپ کو تو ہاتی کلچر کے اندر value nation کے اندر اوپرچونٹی موجود ہیں ڈی ہائیڈریشن جس ویہی آپ انگلینڈ میں تو ڈی ہائیڈریٹیڈ موجود ہے ٹکنالوجی بھی موجود ہے کیونکہ سن ڈرائنگ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ گرمی زیادہ پڑھتی ہے تو اتنا مہنگا بھی نہیں ہے وہ بڑا اچھا پروڈکٹ ہے وہ یہاں پہ develop کر کے پاکستان کی مارکٹ میں بھی سر کیا جا سکتے ہیں سپورٹ بھی کیا جا سکتے ہیں اسی طرح پلپنگ ہے frozen fruits and vegetables ہیں تو اب جس سیکٹر میں بھی جاتے جائیں گے جب اس کی conventional businesses سے تھوڑا سا ہٹ جائیں گے جو انجماری انڈرسٹریز ہیں جو بہت سارے سالوں سے ایک سلسلہ چل رہے ہیں وہاں پہ اپرشنٹیز نہیں ہیں لیکن پسڈک کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے اور ان کے فیزبیلٹیز میں develop کریں گے سویڈا نے بھی کی ہو یہ کہ اب نئے emerging areas کون سے ہیں فوڈ میں میں نے جیسے آپ کو مثال بھی کہ ہٹی کلچر کے اندر بے تہاشا potential موجود ہے اور اگر آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں تو آپ کو تو وہاں کی مارکٹ کا بھی بہتر طریقے سے اندازہ ہے تو یہاں سے آئیں یہاں پہ ہر قسم کا فل موجود ہے اس کو پروسس کریں پلپ میں کنورٹ کریں وہاں دیکھے جائیں جووس میں بنا لیں ڈی آئیڈریٹ کر کے وہاں پیکٹ میں ایک ہیلتھی فوڈ کے طور پر ہیلتھ اور ویل بیگ فوڈ کے طور پر سلسل کیا جا سکتا ہے آئی ٹی انڈسٹری یا تھوڑا سا سروس سیکٹر کی طرف اگر آپ دیکھ رہے تو ٹریڈ دیکھ لیں آئی ٹی انڈسٹری کو دیکھ لیں شدید اپورچنٹیز آویلیبن بھی ہیں اور آلیڈی بھی ایک گھوم آ رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری تو آلیڈی پاکستان کی گھومنگ انڈسٹری ہے دنیا جہاں پہ وہاں لیبر فورس مہنگی ہوتی جا رہی ہے انڈیا فلیپی زن ملکوں سے اب ایسا ایسا پاکستان کی طرف کنورٹ ہوگی اور بے تیاشا ہمارا قوالیٹی کا سکیل پروفیشنل پاکستان میں آویلیبن ہے تو اگر آپ نے آئی ٹی کا کوئی کام کرنا ہے کوئی سافٹر ہاؤس کھولنا ہے آپ کے پاس انٹرنیشنل موجود ہے کام آپ کہیں سے اچھا میاری سستہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان ایک بہترین ملک ہے سورس کرنے کے حوالے سے جو پوالیٹی میں بھی کمپیٹ کرتا ہے اور شاید دوسرے ملکوں سے سستہ آپ کی کام پاکستان میں اس طرح جی ہر سب سیکٹر میں کشیل کو چھوٹا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم ایک ایک فیلڈ کو اٹھا لیں گے آپ سے بھی میں سوال جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ مائننگ پاکستان بہت رچ کنٹری ہے انفورشنیٹلی مائننگ پہ بلکل کام نہیں ہوا کیونکہ میرا باستہ جو مائننگ ایکسپیٹ ہیں نوردین پونہ والا آپ بھی جانتے ہیں ان کو اتفاہ کی بات ہے ان سے رہا ہے اور جو آپ نے بات کہی نا کہ مائننگ میں بڑی انویسمنٹ دورت ہوتی ہے تو انہوں نے پچھلے دن میں ایک موڈل کریٹ کیا تھا جس میں آپ کی شاید انویسمنٹ اتنی بڑی نہیں ہے اور آپ جہاں آپ کی سمجھ لے مینرز موجود ہیں وہاں کے لوگوں کو انوار کر کے آپ چھوٹے چھوٹے پائلٹس پروجیکٹ بنا کے ایک تو ان لوگوں کو آپ جاؤت پروائیڈ کر سکتے ہیں دوسرا تھوڑی انویسمنٹ کر کے بھی آپ آگے لے کے چل سکتے ہیں میں نے سوچا ہوا ہے جیسے آپ نے بات کی نا کہ کیونکہ یہاں پہ ایک بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پہ آپ کو پتا ہو اور صرف پاکستانی جو اپنی میند کرتے ہیں جیسے بھی کام کرتے ہیں تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جو انہوں نے لنگ کی ہے اس کو اس کسی سیفٹی نیٹ میں لائے یا اس کا اس کا کوئی ریٹرن ملے تو وہ جو پروجیکٹ چھوٹے پروجیکٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ can be very much interested to do a smaller investment اور اس کی ریٹرن بھی اچھی ہوگی اور وہ اپنے ملک کے لیے بھی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا سا encourage کریں گے یا اس فیلڈ کو tweak کریں گے اور میں مائننگ کے حوالے سے ابھی جو ہمارے دیکھنے والے میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ نورزین پونہ والا mining consultant ہے 40-45 year experience ان کا اس فیلڈ میں ہے میں آپ ہمارے views سے ان سے بھی ملاقات کروا ہوں گا لیکن بابر صاحب سے کو جان نہیں چھٹے گی ہم ان کے ساتھ regular program کریں گے ابھی تو ہمارا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم تھوڑا سا ہمارے views کو بتا سکے کہ بابر ملک صاحب کی expertise کیا ہیں بابر صاحب ایک question جو ایک طرح سے repeat ہی ہو جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں کہ genuinely یہ جو government آئی ہے یہ پوری نیے سے کوشش کر رہی ہے باقی پاکستان میں اور بہت سارے problems جو ہیں وہ ہیں یہ میں بلکل محسوس کرتا ہوں کہ ابھی جب بھی آپ اگر میڈیا پہ بیٹھیں تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو پاکستان جو پاکستان کے investors ہیں وہ اس government سے خوش نہیں ہیں اور یہ government ان کو تنگ کر رہی ہے اور ہمیشہ میڈیا تو یہی picture دکھاتا ہے چھوٹے دکاندار بھی لڑ رہے ہیں چھوٹے موٹے جو بزنس ہیں جو بیس تیس چالیس ایک دو کروڑ کے بزنس ہیں ان کو چھوٹے بزنس سمجھتے ہیں یا بیس تیس چالیس لاکھ کے بزنس ہیں they're not very helpful with the government and things like this so یہ ایک overall impression ہمیں آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ genuinely یہ جو government آئی ہے کیونکہ آپ advisor ہو آپ government کو بتاتے ہو کہ ease of business کیسے کیا جا سکتا اور local business کو کیسے لیا جاتا ہے آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں یا پرانی وہی old story ہے نہیں old story تو definitely نہیں جب بھی کوئی نئی government آتی ہے تو کچھ نہ کچھ ان کا ایک mission ایک agenda ایک vision وہ صاف اپنے لے کے آتی ہے اور وہ پچھلے setup کی طرح نہیں چلتی اسی طرح جب یہ government بھی آئی تو جو changes جو تبدیلیاں کچھ تو انہوں intentionally آکے کی کچھ ان پر مجبوری ہیں کی وجہ سے ان پر آکے پڑ گئیں میں مثال آپ کو اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ جب انہوں پڑ گئیں میں ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ مارکٹ کی اوپر مارکٹ بیس پہ لے کے آئے پہلے یہ تھا کہ اس کو گورنمنٹ نے لاک کیا ہوا تھا سو روپے پہ کچھ ہر سے پھر ایک سو دس ایک سو پہل روپے پہ لوگ کیا رکھتا اور وہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو دولار کو مانیج کرتے رہے ڈالر سے ایکسچینج ریٹ کو مانیج کرتے رہے اس کا جو انڈر ویلیو ہمارا رہا ہماری سواری ہماری جو کرنسی پاکستان اور ویلیو رہی اس کا نقصان ہی ہوا کہ ہمارے لوٹ میں امپورٹ سستی پڑی ہماری مینفیکشنگ جو مینفیکشنگ پلانٹس بند ہو گئے کیونکہ جو مینفیکشنرز تھے انہوں نے اپنے پیسے مینفیکشنگ میں اور ایفٹ کر کے اس چیز کو بنانے میں میند کر کے اس کو بنانے سے انہوں نے آسان سمجھا کہ ہاں سستی جو پڑ رہی ہے تو امپورٹ کر لیتے ہیں جیسی اس گوورمنٹ نے کرنسی کی ریٹ کو فریف لوٹ کیا تو ایک دم مہنگائی پی آئی ایک دم بھرا بھی لگا کہ ہمارے ملک کا روپیہ سو سے ایک سو ساٹھ پہ چلا گیا ڈالر کے مقابلے پہ تکلیف بھی ہوئی لیکن جب وہ امپورٹس مہنگی ہوئی تو اس کا ریزلٹ ہی آیا ہے کہ آپ کی آج کے دن میں جو وہ تمام فیکٹریاں جو بہت سارے سامن سے بند پڑی ہوئی تھی اب انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کرنے کے پروسس میں لکے آ رہے کیونکہ اب امپورٹڈ آئیٹم جتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ جو لوکل مینیفیکٹررز ہیں ان کو خود مینیفیکٹر کرنے میں زیادہ پروفٹ زیادہ مارجن کریٹ ہوتا ہے اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ایک طرف نمبر ون آپ آپ سستے تو اوویسلی ویسے ہی ہو گئے لیکن آپ کے ملک میں مینیفیکٹرنگ سے لیٹڈ جوبز کریٹ ہونے ہونے شروع ہو گئی ہو رہی ہیں اس وقت بھی دوسری اس کی امپورٹ سبسٹیٹوشن تو اس کا ایک بینیفٹ ہوئی گیا کہ آپ نے امپورٹ کرنے کی وجہ لوکل مینیفیکٹر کر کے خود اپنی خود انہیں ساری کی طرف آپ جانا شروع ہو گئے دوسرا اس کا جو بینیفٹ آنے والے وقت میں ہوگا نظر پیانا کچھ شروع ہو گیا کہ آپ جب خود مینیفیکٹر کرتے ہو تو جب آپ ضرورت سے زیادہ مینیفیکٹر کر لیتے ہو اور دنیا میں آپ سستے ہو اور آپ کی پروڈیٹی بھی بری نہیں ہے تو پھر آپ ایک سپورٹ بھی کرنا شروع کر دیتے ہو تو یہی وجہ ہے کہ ایک دم آپ جب پاکستان کو دوہزر اٹھارہ کے بعد دیکھتے ہیں تو خاتر خان پورٹ میں کمی آئی لوکل مینیفیکٹرنگ میں آہستہ آہستہ لوگوں نے اتبارہ اپنی فیکٹریاں چلائیں کھولیں 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 چلانا شروع کیا اور اب آہستہ آہستہ جو فیکٹریاں چلیں ہیں اور لوکل ڈمانڈ پوری ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے ایک سپورٹ میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہونا شروع ہو رہا ہے تو میں یہ ایک مثال آپ کو دے رہا تھا کہ یہ ایک پولیسی تھی جہاں پہ لوکل انڈسٹری کو صرف ایک چھوٹی سی ایک چینج ریٹ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور ہیں لیکن صرف ایک ایک چینج ریٹ کو مارکٹ بیس کر کے فری فلوٹ کر کے انہوں نے جو ہے وہ لوکل مینیفیکٹر کو لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کیا ہے ورسز پہلے جو تھا وہ ایک امپورٹ یعنی ایک چینج ریٹ کو سپورٹ کر رہے تھے اپنے مینیفیکٹر کے مقابلے میں تو اس طرح کی اور بھی سٹیپس نہیں ہیں گورنمنٹ نے جس سے یہ لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی جو خواہش ہے جو ایک ڈریکشن ہے وہ یہ ہے کہ لوکل مینیفیکٹرین لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں پورٹ کے مقابلے میں اور اس طرح کی اور جیسے موجود ہیں لیکن جو مجبوری کی میں نے آپ سے بات کی تھی وہ مجبوری یہ ہے کہ دیفنیٹلی جب میں تو کیونکہ اس وقت دیپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا تھا تو ہمیں پتا ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے کے ساتھ تک خالی ہو چکے تھے الیکشن کے دنوں میں ہم ہمیں پتا ہے کہ ہم برل بینک کے ساتھ بڑی کام کرتے تھے اسیان ڈیویلوپنٹ بینک کے ساتھ وہاں سے ہمیں رپورٹیں آتی تھیں کہ آپ کی تو گورنمنٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے وہ تو ہماری چاہت پانچ پیمنٹس انہوں نے نہیں کی اور ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کہ ہماری پیمنٹس کر سکے تو شاید ہم آپ کو ڈیفالٹ کر دیں پاکستان کو ایک ڈیفالٹ اکانومی قرار دے دیں تو جیسے یہ گورنمنٹ آئی انہیں امیڈیٹلی سب سے پہلے تو اس ڈیفالٹ سے نکلنا پڑا جو کچھو تین چار پانچ پیمنٹس تھی وہ دینے کے پیسے نہیں تھے تو اوپر سے وہ روپے کی قدر کم کرنے کی وجہ سے وہ مزید روپے چاہیے تھے وہ ڈالر خریدنے کے لیے جس کی وہ پیمنٹ پھر آگے لونز کی کرتے تو انہوں نے فٹا فٹ چائنہ سے کچھ کرزیں لیے ساوڈی ریابیہ سے کچھ کرزیں لیے اور وہ جو پچھلی کس نے ہے وہ جمع کر رہی تھا کہ ہم بینکر اپنا کران گئے جب وہ کام ہو گیا تو امیڈیٹلی پھر بیلٹ ٹائٹننگ کا کام شروع ہوا آپ کے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بہت ہائی کر لیے گئے آپ کو پتا ہے ابھی ہمارا انٹرسٹ ریٹ ڈبل ڈیجک پہ تھا گیارہ پرسنٹ سے بھی اپر تھا اب کون سا سمال ان میڈیو انٹرپرائز ہے جو کہ گیارہ پرسنٹ پہ کرزہ نہیں کہ اپنے آپ کو پھر بھی پروفٹیبل بزنس کو رن کر سکتے ہیں تو آبیسلی لوگ خوش نہیں تھے اس اس وجہ سے جو اقدم کرزہ ہوتا نہیں گا کیونکہ لیکن گورنمنٹ کی مجبوری یہ تھی کہ جب وہ گیارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ کو انہوں نے کرزہ کیا تو ان کو بہت سارا بانڈز کی شکل میں لوگوں سے لوگوں نے اس سے ہاتھ اس کو کہتے ہیں مطلب ہاتھ کچھ انٹرنیشن بھی تھا اور لوگل منسٹرز کا بھی تھا انہوں نے دردر سے نکال کے وہ بینکوں میں ڈالا گورنمنٹ کی جو کیش ڈیپوڈیٹی کی پروبلمز ہیں وہ تھوڑی سی یز ہوئیں اور وہ یہ گیارہ بارہ پرسنٹ ہونے کی وجہ سے جب وہ تھوڑا سا واپس گورنمنٹ ٹریک پہ آنے شروع ہوئی تو آپ نے خود ہی دیکھا کہ یہ آج سے دو مینہ پہل رہی ہے وہ نائن پرسنٹ پہ لے آئے ہیں اور پرسنٹ پہ لے آئے جائے گا تو میں جو پوائنٹ یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بارل ڈریکشن گورنمنٹ کی یہ ہی لگتی ہے کہ یہ لوکل منفیکشن انڈسٹری کو سپورٹ کرنا جاتے ہیں لیکن جس پروبلم میں یہ لوگ آئے تھے وہاں پہ اتنا آسان نہیں تھا کہ تمام ایسے سٹیپس لیے جا سکتے جو کہ انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہوتے تو وہ جو سٹیپس کچھ سختیاں کی گئیں اپنے آپ کو پاکستان کو دبالیے سے بچانے کے لیے وہ سختیوں کی وجہ سے آپ کو بہرحال میڈیا پہ بھی شور نظر آیا آپ کو کاروباری لوگ جنہوں نے کرزے لیے ہوئے تھے اور وہ واپس کسٹیں دے رہے تھے اور ایک گم وہ کسٹ کی جو ہے وہ لاکھ روپے کی بجائے وہ کسٹی ڈیٹھ لاکھ کی ہو گئی تو وہ تو بزنس چیخے گا نا پھر کہ جی میرے میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی تو وہ مجبوریوں کی وجہ سے بزنسس کے لیے سختی بھی رہی تھوڑی سی لیکن اگر یہ کرونا نہ آتا تو بڑا نظر آ رہا تھا کہ یہ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا بارہ ہمیں دو سٹپ پیچھے ہونا پڑے گا پھر وہ بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی پھر تھوڑا عرصہ ہم تکلیف میں گزاریں گے لیکن اوورال ڈریکشن مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پولیسی اور سٹریٹیجی بنا کے چلنے کی طرف جو ایک مزاج نظر آیا ہے مجھے وہ بہت اہم ہے کہ بھئی ایسے ہی اٹھ کے کسی صاحب نے کیونکہ ان کے پاس ایک کلم ہے اور ایک طاقت ہے تو وہ کسی صاحب نے جو کسی ادارے میں عام کر رہے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے چیزیں اوپر نیچے ٹویٹ کر کے اس طرح کرنی اس کی بجائے جو پروپر سٹریٹیجی فارمیلیشن پولیسی فارمیلیشن سائنٹیفک بیسس کی اوپر وہ جو فارمیلیٹ کی جاتے ہیں تو اس کی تنڈنسی جو ہے یہ بڑی ریفریشنگ ہے یہ جیسے میں نے ابو کہا کہ دو میں تو میں کچھ شامع ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہر چیز پہ آج کل سٹریٹیجی اور پولیسی فارمیلیشن ہو رہی ہے سائنٹیفک ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے ایکسپورٹس کو انگیج کیا جاتا ہے کنسلٹیشن کی جاتی ہے پرابیٹ سیکٹر سے اکیڈیمیا سے پبلک سیکٹر سے اور اس کی بیسس پہ بڑی ریسرپ کرنے کے بعد جب ایک پولیسی بنائی جاتی ہے تو وہ بہت ساری پراملنس صرف اس پولیسی کے بنانے کی وجہ سے ہی سال بنا شروع جاتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈریکشن غالباً یہی ہے کہ سسٹیمیٹک طریقے سے آہستہ آہستہ بلکل بابا صاحب آپ سے بات کرتے ہوئے ہمارا ایک گھنٹہ دو منٹ ہوگی اب میں بلکل آخر میں ہی اس کو لے کے چلتا ہوں کیونکہ آپ ابھی اگری کرچر میں کام کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگراموں میں اگلی کرتے کے حوالے سے بات کریں اور کس طرح کی اپیچولیٹی اویلیبل ہے آپ نے بہت ساری فیلڈ کی بات کی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک ایک فیلڈ کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے بات کریں تو یہاں پہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ فیلڈ میں ہم جا کے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور ریٹرن کی جو آپ نے بات تھی کہ ایک اچھی ریٹرن ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا مقصد ہی ہمارا اس وقت یہی ہے کہ پاکستان ایک کولڈر اپیچولیٹی ہے انویسمنٹ کے لیے آپ لوگوں کے جو سب سے بڑا چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے سیف ہیں کہ نہیں ملک بچاؤ جو آپ نے ساری سکیمیں سنی ہیں جن بھی لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے پاکستان میں جمع کروائے وہ کچھ لوگ اپنی جیبوں میں ڈال کے چلے گئے سو ابھی تک وہ پرانی چیزیں کہ کہتے ہیں دودھ کا چلا چھاج کو بھی پیتا پیتا ہے تو یہ اس طرح کی سیچویشن ہے انیشلی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ آپ کوئی ایک ایکسپرٹ کے والے سے کر رہے ہیں میں نے آپ کی اونسٹ اپینین پوچھی ہے تو یہ میں اپنے بیوز کو یہ ہی کہوں گا کہ یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ ایک ایکسپرٹ آگمی اپنی اونسٹ اپینین بتا رہا ہے کوئی میڈیا ہاؤس میں نہ کوئی ہم سمن کر کے بیٹھ ہوئے ہیں نہ ہمارا کوئی ایجنڈا ہے میری نظر میں میرا ایجنڈا ہے کہ something we can do as in overseas پاکستانی for پاکستان there is a golden opportunity for overseas پاکستانی to invest money in پاکستان and i will highlight the fields especially جیسے بابا ملک صاحب محسن موجود ہیں ان کو ہم اور بھی پروگراموں میں لائیں گے بہت سارے سوال کریں گے کچھ ایسے سوال بھی کریں گے جو ان کی فیلڈ نہیں ہے مثال کے طور پر یہ politically کسی کے سپورٹر نہیں یہ independent ہیں تو میرے خیال میں بعض دفعہ ان کا opinion جو انسا ہے وہ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کے لیے ایک neutral opinion ہوگا کوئی ان کے opinion میں tilt نہیں ہوگا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میرا tilt ہے لیکن ان کا tilt نہیں ہے میرے views جانتے ہیں میرا tilt جو انسا ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے ان کے موں سے یہ بات سننی کہ یہ step لیے جا رہے ہیں اور میں یہ کہہ دوں کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں پرانا یہ پہلے کوئی اتنے زیادہ جو government آئی ہے اس کے سپورٹ میں نہیں تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ government کی نیت اچھی ہے وہ کتنا practical کام کر سکتے ہیں this is yet to be seen اور اس میں صرف یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگ جہاں بھی بیٹھ ہو ہیں اپنا ایک چھوٹا چھوٹا role play کریں اور شکریہ بابوالک صاحب آپ نے پروگرام میں حصہ لیا یہ آپ کا پہلا پروگرام تھا اور انشاءالہ آنے والے دنوں میں اگلے ویک پھر میرے خیال میں ٹیوزڈے میں اسی ٹیوزڈے والے دن اسی ٹائنگ میں ہم پروگرام کریں گے اگر کوئی اوپر نیچے نہ ہو جائے کیونکہ ابھی وہ ساری commitment اور بھی ہیں تو لیکن میں ہمارے اپنے ویوز کو کہوں گا کہ آپ اگلے ٹیوزڈے exactly پاکستان کے ساتھ بجے UK کے ایک بجے آپ دوبارہ آئیے گا دیکھے گا اور اگر جتنے بھی ہمارے ویوز ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہیں وہ بے شک ہمیں لکھ کے بھیجیں میں وہی سوال باور ملک صاحب سے کروں گا اور بابا صاحب آپ کے ذہن میں کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے سوال ہے تو آپ بہت شکریہ آپ کا پروگرام ہمارا ایک گھنٹے سے آگے چلا گیا لیکن باتیں اتنی اچھی تھی یا اتنی نالجیبل تھی ہمارے یو ایس کے لیے تو ہم آگے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے آپ کا بہت شکریہ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام فہیم ملک اور بابا صاحب آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ویوز کے لیے تو ہم اجازت لیں گے جی جی تینکیو فہیم صاحب بس یہی کہ جو یہ اپنے اپر لکھا ہے امرجنگ بزنس اپورچنٹیس پاکستان میرے نظر میں ایک ایسا دور کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے بسٹری میں بھی پاکستان میں بہت اچھے دور دیکھے ہیں برے دور بھی دیکھیں لیکن یہ وقت ایک دوبارہ آ رہا ہے جہاں پہ انڈکیٹرز یہ ہیں لگتا ایسے ہیں کہ اس ملک میں جو انویسمنٹس آپ آ کے کریں گے نہ صرف یہ کہ اس ملک کی ترقی میں حصہ اپنا ڈال رہے ہوں گے بلکہ اس میں اچھے ریٹرنز بھی آپ حاصل کر سکیں گے اچھے کوافٹس بھی آپ حاصل کر سکیں گے میں تو کم اس کا منکری جی کروں گا کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں سوچ سمجھ کے طریقے سے سٹرکچرل ہی چلیں لیکن انویسٹ کریں پاکستان سے شکریہ بابا ساب دیکھنے والوں کو میری طرف سے خدا حافظ اور پھر ملتے ہیں اگلے بھی ٹیوزے میں شکریہ 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 شکریہ